میں اس زخم کو اس علاقے میں اپنا سواگت مانتا اس جگہ کو اپنا بنانے کے لیے مجھے سکار فیس کو ہرانا ہوگا سب سے پہلے تو مجھے اس جنگل کو سمجھنا پڑے گا جو جتنا میں نے سوچا تھا اس سے کہیں مشکل ہے مجھے اتم خاموش رہنا پڑے گا مجھے اتم خاموش رہنا پڑے گا مجھے اتم خاموش رہنا پڑے گا اور قریب پہنچنا ہوگا کمال ہے یہ لنگور ہے مجھے ان جانوروں سے نفرت ہے یہ واقعی جنگل کا سیکیورٹی الارن ہے کوئی بھی شکاری دکھا نہیں کہ یہ چلانے لگتے ہیں اور مجھے تو انہوں نے ڈیڑھ کلومیٹر دور سے ہی دیکھ لیا انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ میں ہوں کون جب تک میں یہاں سے چلا نہیں جاؤں گا ان کی چیخ چلہہٹ بند نہیں ہوگی اس لنگور کو یہاں فینگ کہا جاتا ہے اور اس کی وجہ بھی ہے یہ گینگ کا مکھیا ہے تجھے اندازہ بھی ہے کہ میں تیرے کتنے بھائی بھتیجوں کو کھا چکا ہوں یہ چھوٹے چھوٹے بندر بڑے ہی شرارکی ہے جب تک میں ان کا شکار بھی نہیں کرتا آج کے دن بھی کچھ ڈھنکہ کھانے کو نہیں ملا یہ ہرن اتنے نزدیک ہے کہ لگتا ہے میں انہیں پکڑ ہوں گا مجھے ان بندروں سے چھپنے کا کوئی طریقہ ڈھوننا ہوگا لیکن یہ آسان نہیں ہے میری خال اتنی عجیب ہے کہ میرے لیے یہاں خاص طور پر اب شکار کرنا ایک بڑی چنوٹی بن جاتا ہے کیونکہ کبینی میں سوکھے کا موسم چل رہا ہے پیڑوں کی پتیاں جھڑ چکی ہے اور جنگل کو سورج نے سکھا دیا ہے تو میں سب کو الگ ہی نظر آ جاتا میرے شریر پر بھی دھبے ہیں سب ہی تینڈوں کی طرح لیکن میری باقی فرق کاری ہے یہاں کی زیادہ تر تینڈوئے میرے جیسے نہیں دکھتے اس کے پیچھے ایک وجہ ہے میری بات سمجھ میں آئی وہ غائب سے ہی جاتے ہیں یہ ہے کلیو شاید یہ ان پریشان کرنے والے لنگوروں میں سے کسی کو پکڑ سکے لیکن اسے دیر ہو جاتی ہے موسیقی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ یہ پیڑ سے نیچے گر جائے یہ جگہ قبضہ کیے جانے کے لائک ہے اس کی ایک اور وجہ ہے کلیو اس جگہ کو اپنا بنانے کے لئے مجھے دو چیزوں کی ضرورت ہے علاقہ اور پنشج کلیو بھروسے سے بھری ہے یہ طاقتور ہے اور خوبصورت بھی تو میں اس کے قریب پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں اس کام کے لئے ٹائمنگ ایک دم صحیح ہے اس کے جذبات کو ٹھےس لگی ہے ایسے لئے اسے ڈھاڑس بندھا کر بات بن سکتی ہے تو مجھے موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے لیکن لگتا ہے آج یہ موڈ میں نہیں ہے کلیو اس علاقے میں موجود سب سے زیادہ دب دبے والی مادہ تیند ہوا ہے اور اسی لئے یہ اس کے ساتھ ہے سکار فیس کے ساتھ اوہ ان دونوں کی تو دال بھی کلتی لگ رہی ہے یہ دونوں ایک ہی پیڑ پر ہیں کچھ سمجھے آپ اور میں یہاں لیچے ان جوکروں کے بیچ ہوں کلیو اس کار فیس کے بچوں کی پربرش کر رہی ہے یہ جانتی ہے کہ جس تیندوئے کا پورے علاقے پر راج ہو اس کے ساتھ ملن کرنے سے بچوں کے زندہ رہنے کی گنجائش بڑھ جاتی ہے اور فیلحال اس بات کو لے کر کوئی شک نہیں کہ یہاں کا راجہ کون ہے سکار فیس ہمیں روز یہ یاد دلاتا رہتا ہے کہ یہ سامراج جب اس کا ہے اگر مجھے کبھی نہیں جنگل کو اپنا بنانا ہے تو مجھے اس سے زیادہ سمارٹ ہونا ہوگا چنوٹیوں کے باوجود مجھے کوئی راستہ نکالنا ہوگا لیکن یہاں سکار فیس کے علاوہ بھی بہت سی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا بھارت کے کبینی فورسٹ میں ایک چیز اور ہے جو مجھ جیسے بلیک پینتھر کا یہاں رہنا مشکل بناتی ہے وہ ہے یہاں کی تیز گرمی اور اوپر والے نے مجھے کالے رنگ کی کھال دی ہے اس لیے مجھے باقی تیدوں کے مقابلے زیادہ گرمی لگتی ہے اور یہ ایک بڑی مشکل ہے لیکن پھر مجھے ایک ایسی جگہ ملی جہاں کچھ راحت حاصل ہوئی یہ ہے بیک وارٹرز جو جنگل میں کافی اندر چھپے ہوئے ہیں اور یہ بات بھی کبینی کو اتنا خاص بناتی ہے اس جگہ پر پورے سال پانی رہتا ہے سوکھے کے دوران بھی دور دور سے جانور یہاں پانی پینے آتے ہیں لیکن ایک مشکل بھی ہے میں ایک لوٹر ہی ایسا نہیں ہوں جو خود کو تھنڈا کرنے یہاں آیا ہوں یہ ہے خال یہ ایک جوان پائگر ہے اس کا سائز مجھ سے تین گناہ ہے اور یہ مجھے مار سکتا ہے کھال کا وزن قریب 226 کلو ہوگا لیکن میں اس چیز کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتا ہوں میرے پاس بچاو کا ایک ایسا راستہ ہے جس کا استعمال وہ نہیں کر سکتا ٹائگر بہت بھاری ہوتے ہیں اسی لیے یہ جگہ پیڑوں پر چڑھنے والی میرے جیسی کسی کیٹ کے لیے جنت ہے یہ علاقہ ہے جادوی پیڑوں والا یہاں باغوں سے بچاو ملتا ہے یہ ہے کزمیٹ اس کی رنگ یہ شاندار خوبصورت اور جان لیوہ ہے مجھے اس سے ڈر لگتا ہے لیکن میں اس کی تاریخ بھی کرتا ہوں یہاں دب دبا رکھنے والے نر باغ نہیں ہیں تو یہاں اسی کا رات چلتا ہے یہاں اپنے تین بچوں کی پربرش کر رہی ہے اور پھر یہ علاقہ اس کا ہو جائے گا تب اسے دشمنوں کا ڈر نہیں رہے گا تھان کزمیٹ کے آگے کہیں نہیں ٹھہتا لیکن یہ اس کے بچوں کے لیے خطرہ ہے یہ جانتا ہے کہ اگر اس نے اس کے بچوں کو مار دیا تو یہ پھر ملن کے لیے تیار ہو جائے گی اور شاید اسی کے ساتھ ملن کر لے مجھے یہ بات کچھ جمتی نہیں لیکن ہم بگ کیٹس کو قدرت نے ایسا ہی بنایا ہے کزمیٹ چاہتی ہے کہ کھال اس سے زیادہ سے زیادہ دور رہے گا اور اس سے میرے لیے بھی ایک ٹائگر کا خطرہ کم ہو جائے گا یہ سچ ہے کہ یہ جنگل مشکلوں سے بھرا ہے بے شک یہاں اوپر میں سرکشت رہ پاؤں گا لیکن کسی پین تھر کو پیٹ بھی تو بھرنا ہوتا ہے مجھے یہ جاننا ہوگا کہ جس جنگل میں باگ گھومتے ہو وہاں شکار کیسے کیا جائے تب ہی میں سکار فیس سے اس کا سامراج جھیننے کے لیے اسے چنوکی دے پاؤں گا ماہول میں تناب ہے اور وہ مجھے بھی محسوس ہو رہا ہے سکار فیس شکار کرنے نکلا ہے کھلنائکوں کو بھی پیٹ تو بھرنا ہوتا ہی ہے چیتل ہرن نے اسے نہیں دیکھا ہے لیکن ماں کو خطرے کا احساس ہو جاتا ہے اسے پتہ ہے کہ ان دونوں کے لیے بچنا تب ہی ممکن ہوگا جب وہ خود بھاگ جائے اور اس کا بچہ چھپ جائے لیکن یہ ترکیب میں پہلے بھی دیکھ چکا ہوں اور سکار فیس بھی دیکھئے وہ اس طرح سے شکار کرتا ہے اس کی تعریف کرنے پڑے گی سکار فیس ایک ماہر شکاری ہے اور شاید اس کی اسی خوبی میں کھلیو کا دل جیتا ہے اس کے بچے اب بڑے ہو چکے ہیں تو اب یہ پھر سے ملن کرے گی لیکن مجھے تو ابھی کافی کچھ کرنا ہے اپنی کالی کھال کی وجہ سے مجھے کبینی اور کھلیو دونوں کا دل جیتنے کے لیے اور محنت کرنی پڑے گی سکار فیس کو پورا یقین ہے کہ وہ یہاں کا باس ہے اور اس سے بھی بری بات یہ کہ کلیو خود اس کے پاس جاتی ہے اتنا ہی نہیں وہ خود کو پیش بھی کرتی ہے ان کی آوازیں سن کر تو دل بیٹھ سا رہا ہے لیکن رومانس صرف ہم تین تووں کے دماغ پر ہی چھایا ہوا نہیں ہے سبھی نر ملن کا ادھکار پانے کے لیے آپس میں لڑتے ہیں اور ان میں سب سے خوبصورت دکھنے والے نربی شامل ہیں ایسا لگتا ہے کہ مور اپنا علاقہ پانے کے لیے آپس میں لڑ رہے ہیں تاکہ وہ اپنے خوبصورت پنکھوں کا پردرشن کر سکیں کیونکہ ایسے پنکھ تو صرف انہی کے پاس ہوتے ہیں لیکن اس کی بدقسمتی ہے کہ مور می ایسے پنکھ نہ جانے کتنی بار دیکھ چکی ہے اس نے یہ سب بھی دیکھا ہوا ہے بے شک اس کی دلچسپی اس نر میں نہ ہو لیکن میری ہے دھر تیرے کی ان لنگوروں نے پھر میرا کھل خراب کر دیا مجھے سب سے پہلے خود کو چھپانے کا کوئی طریقہ ڈھونڈا ہوگا لیکن شاید حالات بدلنے والے ہیں مجھے ایسا احساس ہو رہا ہے پچھلے چار مہینے سے یہ جنگل تیز دھوپ میں تپتا رہا ہے یہ ایک تم خوشک اور بنجر ہو گیا ہے لیکن جلدی ہی سب کچھ بدل جائے گا کیونکہ مونسون آ پہنچا ہے موسیقی میں نے اس جگہ کو اتنا ہراب ہراب کبھی نہیں دیکھا لیکن میں نے بارش کے اس موسم میں ایک اور چیز بھی دیکھی ہے یہ ہیں بادل اور اتنی ساری پتیاں جن سے چھایا ملتی ہے یہ ہر کہیں ہیں اور ان کے کارن دن میں بھی اندھیرہ سا رہتا ہے اس طرح میں خود کو یہاں چھپا سکتا ہوں اور مجھے خود کو فوراں چھپانا بھی ہوگا سامنے قسمت موجود ہے اور میں اس وقت زمین پر ہوں اگر اس نے مجھے دیکھ لیا تو کھیل ختم تو میں خود کو چھپائے رکھتا ہوں اور یہ میرے ایک دم قریب سے آگے بڑھ جاتی ہے لگتا ہے میں نے کبینی کو سمجھنے کا طریقہ ڈھونڈ لیا ہے لیکن ایک اور جانور ہے جس سے یہ جنگل سہما رہتا ہے اور خود کو چھپا کر میں اسے دھوکھا نہیں دے سکتا اگر اس کی آواز سنائی گے تو میری طرح بھاگنے میں ہی بھلائی ہے یہاں کی صبحیں بہت ہی خوبصورت ہوتی ہیں ہر چیز دھنڈ کی چادر میں لپتے ہوتی ہے لیکن ان حالات کا فائدہ اٹھانے والا یہاں صرف میں ہی نہیں ہوں یہ الان کالز مجھے لے کر نہیں دی جا رہی یہ ان ڈولز کے لیے ہے جن سے میں بھی ڈرتا ہوں یہ ہیں کبینی کے جنگلی کتے ان سے پورا جنگل ڈرتا ہے میں اسے ایک یا دو کا سامنا تو کر سکتا ہوں لیکن ان کا جھونڈ جان لیوہ ہوتا ہے ان سے تو بھاگ بھی ڈرتے ہیں گھانی جھاڑیاں بھی مجھے ان جانوروں سے نہیں بچا سکتی ان کی نام بھی بہت ہی غلط ہی ہوتی ہے اور ان کی تعداد فیلحال بیس ہے یعنی بیس نام تو ایک ہی راستہ ہے پیر پر چڑ جانا تو نہیں چڑھ پائے گا اس سے آگے اس کا پہنچنا ناممکن ہے دونس کو پدرت میں پیڑوں پر چڑھنے کی خوبی نہیں دی ان کے پاس اس کام کے لیے نہ تو نہ خون ہوتے ہیں اور نہ ہی مسلس یہ جانتے ہیں کہ یہ اپنا وقت برباق جار رہے ہیں لیکن اب یہ کہاں جا رہے ہیں اوہ ان کا جھنڈ تو بیک وارٹرز کی طرف جا رہا ہے وہاں انہیں جو ملے گا اسے اپنا شکار بنا لیں گے کسی وائلڈ بور کو پکڑنا آسان نہیں ان کے دانت کسی دول کا پیٹ پھار سکتے ہیں اور تب ہی جیسے بڑے بڑے یہ ہاتھی بھی انہیں بھگانے کے لیے آ پہنچتے ہیں اگر کسمت ہماری رانی ہے تو ہاتھی ہمارے لیے دیوتا جیسے ہیں یہ آپس میں ملنے جلنے اور ساکھیوں کو ڈھوننے کے لیے بیک وارٹرز پر اکٹھے ہو جاتے ہیں کبینی میں ایک ہاتھی ایسا ہے جسے ہر کوئی سممان دیتا ہے اس کا نام ہے بوگیشورا اور کہتے ہیں کہ ایشیا میں اس کے دانت سب سے لمبے ہیں یہاں بھی ہاتھیوں کا شکار بیسے ہی کیا جاتا ہے جیسے کئی دوسری جگہوں پر یہ پورا پورا دن کبینی کے گھاس کے وشال میدانوں میں چڑھتے رہتے ہیں شاید یہ شاکہاری جیب ہوں گے تو نہیں چڑھ پائے گا اس کے دانت بے شک بڑے ہیں لیکن ڈولز صرف جھنڈ سے ہی ڈرتے ہیں بھلا یہ اتنے بڑے جیب کو کیوں کھیجا رہے ہیں اس کی وجہ علاقہ ہے یا پھر یہ انہیں شکار سمجھتے ہیں کون جانے ڈولز صرف بھرے ہوتے ہیں خیر جو بھی ہو لگتا ہے باقی جھنڈ کے ہاتھ خزانہ لگ گیا ہے ڈولز باقی بہت پریشان کرنے والے شکاری ہیں ہم تیندوئے ہاتھیوں کے ساتھ نہیں اُلشتے ہم دو ان کے ساتھ مل جل کر ہی رہتے ہیں کوئی نو سکھیا ہی ان بشال جیووں سے بھڑھنے کی کوشش کرے گا لیکن اگر بات غسیل اور کم عمر باغ کی ہو تو مسئلہ کچھ اور ہے کیا خال وہی کرنے والا ہے جو میں سوچ رہا ہوں کیا خال وہی کرنے والا ہے جو میں سوچ رہا ہوں اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں ہمت ہے ہاتھی کے اس بچے کا وزن نبے کلوگرام ہے تو یہ بھرپیٹ خوراک ثابت ہوگا یہ اتنا بڑا ہے کہ بچے کو مار سکے بس اسے صحیح پل کی تلاش ہے تو بھلا کوئی ٹائگر دس ٹن وزنی کسی ہاتھی کے قریب تک چھک کر کیسے پہنچے گا سمجھ گیا یہ کیا کرنے والا ہے اور یہ بھی سمجھ گیا ہے خال دن میں سپنے دیکھ رہا ہے اس باغ کو نہیں معلوم کہ بچے کی حفاظت صرف ماں نہیں کرتی پورا چھنگ کرتا ہے ہاتھیوں کے حق میں ان کا سائز ان کا دماغ اور ان کی سنکھیا ہے انہیں کوئی نہیں چھو سرکتا اور شاید شیروں سے ان کی پرانی رنجش بھی ہے خال وہ یہ بات بھولنے والے نہیں ہیں موسیقی موسیقی ماحول میں پھر سے بدلہ لائے آ رہا ہے مونسون کا موسم ختم ہو رہا ہے اس سے پہلے کی کبینی کا جنگل سوک جائے ہر کوئی موجودہ وقت کا بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش میں ہے ایک بار پھر میرے لیے شکار کرنا مشکل ہو گیا ہے مجھے سوک چکے جنگل میں خود کو چھپانے کی کوشش کرنی ہوتی ہے لیکن بارش کے موسم میں میں نے زندگی سے کچھ سیکھا ہے میں چھایا میں چھپ سکتا ہوں تو سوکے کے موسم میں بھی میں اندھیرہ ڈھونٹ سکتا ہوں اب یہ میری دنیا ہے اب میرے پاس ایک رن نیتی ہے سب سے پہلی بات مجھے ان خورا فاتھی لنگوروں کی نظر سے بچ کر رہنا ہوگا یہ پورے جنگل میں یہ بات پھیلا دیتے ہیں کہ میں شکار پر نکلا ہوں پر میں اب اپنی ساتھی چھایا کا استعمال کر سکتا ہوں ابھی تک سب کچھ ٹھیک تھاک رہا ہے کوئی الارم کال نہیں آئی ہے مجھے بس تھوڑا سا قریب اور پہنچنا ہے ایک بار رینج میں پہنچ جاؤں اس کے بعد یہ بندر جتنا چاہیں چیختے چلاتے رہیں روشنی جتنی چمکدار ہوگی اندھیرہ اتنا دھنا ہوگا بادل پیڑ سورج چھایا ساری اہمیت ٹائمنگ کی ہے اب حملہ کرنا ہوگا ہر شکار کے ساتھ میں زیادہ طاقتور زیادہ فشباس سے بھرپور ہوتا جا رہا ہوں جلد ہی سکاپ فیس میرے سامنے ہوگا اور اس علاقے پر راج کرنے کے لیے میں اس سے بھڑوں گا لگتا ہے کلیو نے شکار کیا ہے اور شکار کافی بڑا ہے اس کے بچے بڑے ہو چکے ہیں تو شاید یہ آخری بار اپنے پریوار کے لیے شکار کر رہی ہے لیکن یہ گھبرائی ہوئی ہے اس کے بچے چھپے کیوں ہوئے ہیں اگر اس نے اس کے یہاں ہونے کا پتہ لگا لیا تو وہ اسے اور اس کے بچوں کو مار دے گا تو اسے چھٹ پٹ بچوں کو یہاں سے نکالنا ہوگا کھال ہرن کو کھاتا ہے تو کھاتا رہے لیکن تب ہی ہاتھ ہی یہاں پہنچ جاتے ہیں کہاوت ہے نا دشمن کا دشمن ہمارا دوست ہوتا ہے کھال نے کبھی ان کے ایک سدس سے کو دھنکایا تھا اور یہ اس بات کو بھولے نہیں ہے کھال نے کھلیو کو یہ معلوم بھی ہے کہ نہیں کھال نے کھلیو کو یہ معلوم بھی ہے کہ نہیں صرف کسی کو چاہتا رہا ہے کبینی میں صبح کا سمیہ ہے اور میں ایکشن کے لیے تیار ہوں یہ سامراج کھلیو کے اردگرد ہی گھومتا ہے یہ اپنے علاقے کے نشان دے ہی کرتی رہی ہے یہاں اس کی گندھ بکھری ہوئی ہے جو بتاتی ہے کہ یہ کوئی ساتھی ٹھونڈ رہی ہے سکار فے سمیت کوئی دوسرا تیندوہ بھی یہ بات جانتا ہوگا پر کھلیو ہے کہاں اوہ یہ رہی کیا یہ سکار فیس کے ساتھ ہی رہنے والی ہے یا پھر مجھے چنے گی موسیقی 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 تو نتیجہ چاہے جو بھی ہو اب جو ہوگا دیکھا جائے گا اور اب یہ جنگل میرا ہونے والا ہے سکار فیز تو تو درکھر پیڑ پر چڑ گیا موسیقی 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 موسیقی